السلام علیکم کلوریس اسلام چینل میں خوش آمدید حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئیں اور وہ تین تھے جبرائیل، میکائل اور اسرافیر جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو مہمان خیال کیا اور خوب موٹا تازہ اور بھونا ہوا بچھڑا مہمان نوازی کے لئے بیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو کھانے کی طرف بلکل کوئی توجہ نہیں کر رہے اور فرشتوں کے اندر کھانے کی چاہت و ضرورت بلکل نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت اور خوف محسوس کیا انہوں نے کہا خوف محسوس نہ کر بے شک ہم قوم لود کی طرف پھیجے گئے ہیں یعنی ہم ان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یہ بات سن کر سارا علیہ السلام خوش ہوئی اور قوم لود پر ناراض ہوئی وہ عام عرب کی عادت کے مطابق مہمانوں کے سر کی طرف کھڑی تھی جب وہ قوم لود کی تواہی کی خبر سن کر خوش ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے اسحاق کی بشارتی اور اسحاق کے بعد یابوک کی یعنی فرشتوں نے اس کو خوشکمری دی تو آپ کی بیوی نے آواز نکالی اور آگے آئی اور اپنی چہرے پر ہاتھ مانا جیسے تاجب کے وقت عورتیں کرتی ہیں اور کہنے لگی تاجب ہے میں بچہ جرم دوں گی جبکہ میں بڑی ہوں اور میرا خاون بھی بڑا ہے یعنی میرے جیسی عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے سارا علیہ السلام نے کہا بے شک یہ تاجب کی بات ہے انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم سے تاجب کرتی ہے اے گھر والو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت تم پر ہو بے شک وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئے اور اس خوشی کی بنا پر وہ دوبارہ خبر سننے ان کا جی چاہا اور فرمایا کیا تم مجھے بڑھاپا پہنچنے کے پاس خوش خبری سنا رہے ہو پس کس چیز کی خوش خبری دیتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں لہٰذا تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوجا انہوں نے تاقید اور پختہ انداز سے خوش خبری دی کہ وہ بچہ علم والا ہوگا یہ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق ہیں یعنی وہ بچہ اپنے مقاموں منصب کے مطابق علم والا اور فوصلے والا ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے سچے وعدے اور سبر و تحمل والا قرار دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کاش اسماعیل تیرے دین کے لئے زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یقیناً تیری تیری سارا ایک بچہ پیدا کرے گی تو اس کا نام اسحاق رکھے گا وہ ٹھیک ایک سال پات انہی دنوں میں پیدا ہوگا میں اس سے اور اس کی اولاد سے بہت لمبا عرصہ عید و پیمان پاندھوں گا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے اور میں اسماعیل کے بارے میں بھی تیری دعا کو قبول کرتا ہوں میں اس پر برکت نالت کروں گا اور اس کی اولاد بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور اس کی اولاد سے بارہ بڑے بادشاہ پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے بیٹے اسحاق سے فائدہ اٹھائے گی پھر اسحاق کے ہاں یعقوب پیدا ہوگا یعنی ان دونوں کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے تاکہ اسے پوتے کے ساتھ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں جیسے ان کے اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُوْا إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَا كُلَّنْ حَدَائِنَا ترجمہ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیئے سب کو بھنگنے حدائت آمد تب اللہ صدق اللہ